موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بات اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا سامسنگ جے فائی پرائیم اس کا موڈل ہے جی فائی سیونٹی ایف اس کو ایف آر پی لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ ایف آر پی لگا بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ کمپیوٹر کے ساتھ تھوڑا سا اس کا سسٹم ہے تو جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں لہا کہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو وہ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے اگر دوستو یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی لائک کر کے فالو کر لیں اسی ویڈیو کی اوپر آپ کو فالو کا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بھی آپ کو سیم یہی ویڈیو دیکھنے کو ملیں گی اب دوستو چلتے ہیں ٹول کی طرف تو یہ میں ارپاس ایزی سامسنگ ایف آر پی ٹول ہے فون کو کنیکٹ کر لینا ہے کمپیوٹر کے ساتھ سامسنگ کے یو ایس بی ڈرائیور بھی انسٹال کر لینا ہے اور بائی پاس ایف آر پی پہ کلک کرنا ہے تو اس کے بعد ایک ڈرائیور انسٹالیشن کے لیے آئے گا وہ انسٹال کرنا یعنی دوسرا اپشن پہ کلک کرنی اب یہاں پہ موبائل کی سکرین پہ کچھ ٹائم کے بعد اللاؤ کا یا اوکے کا اپشن آئے گا اس کے اوپر ہم نے کلک کر دینی ہے تو بروزر خود بخود اپن ہو جائے گا ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو ویو کا اپشن ہمارے پاس آیا ہے یوٹیوب ابھی اوپن نہیں ہوگی خود بہت بروزر اوپن ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا بروزر اوپن ہونے کے بعد سٹارٹ کرنا ہے نیچے سٹارٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اگر گوگل کروم اوپن ہو جاتی ہے تو اس میں بھی آپ سکپ نیکسٹ وغیرہ کر لیں اس کے بعد جو اوپر یو آر ایل ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ کلک کرنی ہے اور لکھنا ہے اے ایچ موبائل ایف آر پی بائی پاس یہ نیچے آ گیا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں اور جو پہلی ویب سائٹ ہوگی اس پہ کلک کر دینا ہے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں یہ دوستو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب سب سے پہلے تو ہم سیٹنگ میں جائیں گے یہ دیکھیں اوپن سیٹنگ ایپ لکھا ہوئے اس پہ کلک کریں گے تو سیٹنگ اوپن ہو جائے گی اب اوٹ میں جا کے پھر سافٹ ویئر انفارمیشن میں جانا ہے اور انڈرویڈ ورژین دیکھ لینا ہے اس کا انڈرویڈ ورژین ایٹ پوائنٹ زیرو ہے ٹھیک ہے دوستو انڈرویڈ ایٹ پوائنٹ زیرو ورژین میں آپ لاک بھی لگا سکتے ہیں جو فون کا لاک ہوتا ہے پیٹرن بن کوڈ وغیرہ یہ سیٹ سکرین لاک پہ کلک کریں گے تو اس کی سکرین کا لاک آ جائے گا تو یہاں پہ پیٹرن ایک میں لگا لیتا ہوں ایک دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ پیٹرن لگ گیا ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں اور یہ یس آئی ایم انڈرسٹوڈ ٹھیک ہو گیا اب یہ سکرین بند کر کے یہاں پہ ابھی لاک شو نہیں اور آپ فون کو ریسٹارٹ کر لیں گے تو پھر لاک آ جائے گا اس کے اوپر لاک ہم نے سیٹ کر دیے اب دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے آپ نے سکرول ڈاؤن کر کے یہاں پہ انڈرائیڈ سیون ایکس نائن ایکس والی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ ٹیکنو کیر ٹرکس کے نام کی ایک اپلیکیشن ہے یہ دوستو ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی نیچے بک مارکس آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے والی جو ٹیب ہے فول نیچے جا کے یہ بک مارکس پہ آپ نے کلک کرنی ہے اور اوپر اسٹری پہ جانا ہے اور ڈاؤن لوڈ اسٹری پہ جانا ہے تو یہ اپلیکیشن یہاں پہ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوگی آپ نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو انسٹال کرنا ہے اگر سیٹنگ آتی ہے تو سیٹنگ پہ کلک کر کے ایلاو کر لیں ایک بٹن آئے گا اس کو آن کریں گے پھر یہ انسٹال کا بٹن آ جائے گا اب دوستو یہ جیسے انسٹال کمپلیٹ ہوگی تو اس کو اوپن نہیں کرنا بلکہ ہم نے بیک جا کے سیٹنگ کو اوپن کرنا ہے اس کو ڈن کر دیں اب یہاں پہ ہم نے دوستو سیٹنگ ایپ کو پھر سے اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ سیکیورٹی والی ٹیب میں جانا ہے بائیومیٹک اینڈ سیکیورٹی یہ مل گئی اس کے بعد ہم نے ایڈر سیکیورٹی سیٹنگ اور ڈیوائس ایڈمن ایپ پہ کلک کر کے یہ ڈی ایکٹیو کرنی ہے فائنڈ مائی ڈیوائس کو اب ایپس میں جانا ہے یہاں پہ ہم نے گوگل پلیس سرفس اس کو ڈیسیبل کر دینا ہے گوگل پلیس سرفس اس کو ڈیسیبل کرنے کے بعد اکاؤنٹ والی ٹیب میں جانا ہے اکاؤنٹس میں ایڈ گوگل یہاں پہ گوگل پہ کلک کرنی ہے تو گوگل کا اکاؤنٹ ایڈ کر دینا ہے میں جلدی سے یہاں پہ اکاؤنٹ لگا لیتا ہوں تو ابھی دوستو اکاؤنٹ میں نے لگا دیا ہے یہ سائن ان پہ بھی کلک کی ہے آئی ایگری نیکسٹ یہ دیکھیں ابھی اکاؤنٹ اس میں لوگ ان ہو گیا ہے اب ہم نے پھر ایپس میں جانا ہے اور جو ایپس ڈیسیبل کی تھی وہ ڈیسیبل ایپ میں شو ہو جائے گی گوگل پلی سرفس اس کو انیبل کرنا ہے بیک اور یہاں پہ بائیمیٹک انڈ سکورٹی میں جا کے ادھر سکورٹی سیٹنگ میں پھر ڈیوائس ایڈمن ایپ اور یہاں پہ جو دو ایپس نظر آرین کو الاؤ کرنا یعنی ایکٹیویٹ کرنا ہے پھر فون کو ری سٹارٹ کر لینا ہے اب دوستو فون ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو میں نے دو طریقے بتائے ہیں اگر لاک لگانے سے یہ دیکھیں ابھی جو ہم نے لاک لگایا تھا وہ سکرین لاک پہ آ گیا ہے اگر آپ یہ ایپ انسٹال نہیں بھی کرتے ڈیسیبل وغیرہ کا سسٹم نہیں بھی کرتے تو اس لاک کے ذریعے بھی آپ اپنے فون کو انلاک کر سکتے ہیں لیکن میں نے دونوں میتھڈ آپ کو بتائے ہیں کہ اگر پیٹرن پین کورڈ یا جو بھی کورڈ آپ لگاتے ہیں اس پہ ورک نہیں کرتا تو پھر آپ یہ اپلیکیشن ڈیسیبل وغیرہ سسٹم کر کے اس طریقے سے اپنے فون کو انلاک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اکاؤنٹ ایڈڈ لکھا ہوا آگے نیکسٹ کرتے ہیں یہاں سے اور پھر یہاں سے آگے یہ کافی فونوں میں لگی ہوئی ہے تو اس لیے اس کو سکپ کر دیا ہے آگے اکسپٹ اور اس کے بعد پھر یہاں پہ تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اور سکپ کر دیتے ہیں سیمسنگ اکاؤنٹ کو اور فینیش یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے فون کا آل ڈن کے بعد ڈیکسٹ آپ شو ہو جائے گا تو اب اس کے بعد دوستو ایک چیز آپ نے اور کرنی ہے فون کی سیٹنگ میں جانا ہے جو ہم نے ٹیکنو کیر ٹرکس کی اپ انسٹال کی تھی اس کو آن انسٹال کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ اس کے ایڈمن کے ساتھ ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے تو جو ہم نے صرف فائنڈ مائی ڈیوائس کو ایکٹیو رکھنا ہے یہ ٹیکنو کیر ٹرکس کو آن انسٹال کریں گے تو نیچے ڈی ایکٹیو آن انسٹال کا آپشن آئے گا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ اپنے فون کا ایف آر پی ختم کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بھی اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقی موسیقی